میر پرما تھیلو کے قریبی شہر حیات پتافی کے رہائشی قادر بخش پتافی اور محمد بخش پتافی نے اپنی والدہ کے ہمرا میڈیا کے سامنے احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ہماری برادری کے باعثر لوگوں نے ہماری زرائی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اب ہمارے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کروایا مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد فہیم کی اس ریپورٹ میں میر پرما تھیلو کے قریبی شہر حیات پتافی کے رہائشی قادر بخش پتافی اپنی برادری کے باعثر لوگوں کے قلاب سراپائے احتجاج قادر بخش پتافی نے اپنی والدہ کے ساتھ میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہماری برادری کے باعثر انور علی پتافی، رازی پتافی، منور علی پتافی، حمید علی پتافی، یاسین پتافی نے ہماری زرائی زمین پر قدشتہ 20 سالوں سے قبضہ کیا ہوا ہے مزید غلام حیدر پتافی نے کہا کہ ان باعثر لوگوں کی جانب سے مجھے موت مار دھمکیاں دی گئی تھی کہ اگر تم زمین پر آئے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے بل آخر کل انہوں نے مجھے سیدھی گولیاں مار ہی دی اللہ رب العزت نے میری جان بخش دی جروار پولیس کے اہل کاروں نے فل فور مجھے میر فر ماتھلو سیول ہاسپیٹل منتقل کیا اس وقت میر فر ماتھلو سیول ہاسپیٹل میں زیر علاجوں میڈیکل لیٹر لے کر جروار تھانبر ایف آئی آر دیج کرواؤں گا غلام حیدر پتافی نے اپنی قوم کے سردار میر عبدالباری خان پتافی سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا مرحوم سردار احمد علی خان پتافی کے گزر جانے کے بعد ہم بے یاروں مددگار بن چکے ہیں خدارہ میر عبدالباری خان پتافی صاحب آپ ہماری مدد کیجئے کیمرمن مرزا شیخ کے ساتھ محمد فہیم شیخ ایم ایم فائف نیوز میر فرما تھیلو